بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل بھیک مانگنے کا پیشہ بہت عام ہو رہا ہے مسجدوں کے باہر اور فلاں بہت بڑی مطلب راستے کنارے آپ راستے پہ جا رہے ہوں گے وہاں پر بھی اگر ٹرافک وغیرہ پہ آپ روک جائیں تو آگر لوگ مانگنے لگتے ہیں تو یہ بھیک مانگنے کا جو پیشہ ہے بہت عام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت ضروری مسائل بھیک مانگنا دینا یہ ایسے مسائل آپ کو بتاؤں گا کہ جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے بہت اہم مسائل ہیں اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھئے گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ شامی جل نمبر تین صفہ نمبر 42 سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی بھیک مانگنے کا پیشہ ہی بنا لے مجبوری تھی مثال طور پر بیٹی کی شادی کرنی تھی اس کے لئے کچھ پیسے جمع کر رہا تھا لوگوں کو کہہ رہا تھا مجھے کچھ دے دو یہ ایک الگ بات ہے یہ پیشہ ہوار نہیں ہے پیشہ کہتے ہیں بھیک مانگنے کو اپنا کام بنا لینا جس کا کام ہی ہو کہ وہ بھیک مانگنا شروع کر دے پوری زندگی بھیک مانگتا رہتا ہے یہ جو پیشہ بنا لیا ہے پیشہ بنا لینا بلکل حرام ہے یاد رکھئے گا اور ایسے لوگوں کو دینا بلکل ناجائز قرآن کی آیت موجود ہے لا تعاونو علی الاسم والعدوان گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو قرآن کہتا ہے اور یہ بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں اور آپ ان کو پیسے دے کر ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور وہ آگے چل کے ترقی کرتے رہتے ہیں اور آپ ان کے اس بھیک مانگنے کے پیشے میں مدد کر رہے ہیں بلکل سراسر ناجائز ہے ایسے لوگوں کو دینا جو واقعتاً ضرورت مند ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے ضرورت مند اپنے رشتے داروں میں دیکھیں آپ کے رشتے دار میں کون ضرورت مند ہے بھائی ہے بہن ہے کون کون ان کو پہلے دینے کی کوشش کریں پھر گھر سے باہر جائیں ہوتا یہ آج کل ہے باہر لے کر صدقہ کریں گے گھر والوں کو نہیں دیں گے گھر میں جن کو صدقہ دینا جائز تھا جو مجبور ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں غلطی ہے بھائی جائز ہے باہر لے کر دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن پہلے حق اپنے گھر والوں کا ہے اپنے رشتے داروں کا ہے ایک الگ بات ہے میں چھیڑتا نہیں ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں تو جو پیشہ نہیں بنائے ہیں آپ ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں دیں صدقہ دے رہے ہیں کسی کو کچھ زکاة وغیرہ دے رہے ہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں کیونکہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو بتا دیا جاتا ہے کہ صدقہ کا پیسہ ہے نہیں لوں گا مجھے خراب لگتا ہے منع کر دیتے ہیں لیتے نہیں ہے ایسا ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے بتانا ضروری نہیں ہے بینہ بتائے آپ صدقہ کا پیسہ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں اپنے رشتے داروں کو بھی تو جو پیشہ بنا لیا ہیں جن کا کام ہی بھی ایک مانگنا ہو گیا ان کو مت دیجئے بالکل مت دیجئے اب سمجھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ حضرات جو پیشہ بنا چکے ہیں وہ آپ کو کچھ مانگنے کے لئے آ جائیں تو آپ انہیں جھڑکیں بھاگ جائیں یہاں سے میں نہیں دیتا تجھے نکل جائیں اتنا جو ہٹا کٹا ہے بھیگ مانگ رہے ہیں سرم نہیں آتی تجھے دھمکا رہے ہیں آپ انہیں ڈرہا رہے ہیں جھڑک جھڑک رہے ہیں یاد رکھئے گا قرآن کی آیت موجود ہے سورہ زوحہ میں آیت نمبر دس کھول کر دیکھئے کیا قرآن نے صاف کا کہ اگر آپ سے کوئی مانگنے کے لئے آتا ہے مت جھڑکیے اس کی شانے نزول ہے یہ ایک مسئل میں ایک واقعہ ہے جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو معارف القرآن وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کچھ مل جائے گے انشاءاللہ اس کے بارے میں تو جیسے کہ معارف القرآن جل نمبر آٹھ سفر نمبر سات سو سٹھ سٹھ کھول کر دیکھئے گا یہ جو ہے ہر طرح یہاں ایک پوئنٹ کے بعد آگے بھی بتاؤں گا ابھی بہر کیف تو جھڑک نہ مت اگر کوئی آپ کو آکے مانگتا ہے پیشاور مانگتا ہے آپ انہیں نہیں دینا چاہتے ہیں منہ کر دیں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا یا میں نہیں دوں گا سیدھا سیدھا منہ کر دیں یا سمجھا دیں میرے پاس نہیں ہے اگر پیسے نہیں ہے تو منہ کر دیں یا نہیں دیں منہ کر دیں کہ میں نہیں دوں گا بھائی سدھہ سدھہ منہ کر دیں جھڑکنے کی بلکل اجازت نہیں ہے ان کو جو ہے مارنے کی دھمکانے کی بھگانے کی یہ سب کوشش بلکل کوشش نہیں کریں بھائی بہت گلتی ہوتی ہے آج کل دیتے نہیں ہیں اور الٹا ڈانڈتے ہیں گلتی ہے قرآن کے حکم کے خلاف ہے اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ جو جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کو جھڑکو مت قرآن کہتا ہے اس سے علمی سوال بھی اس میں داخل ہے علمی سوال آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہے کوئی آپ کیا کرتے ہیں جھڑکتے ہیں یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں تمہیں ایسے ویسے جھڑکنا سرو بالکل غلط ہے بھائی جھڑکنا مت جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ سوال علمی سوال ہو مسئلہ مسائل کے اوپر سوال ہو جھڑکنا نہیں ہے سوال پہ دیکھئے کیا قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے بہر کیف یہ بہت ساری غلطیاں آج کل ہوتی ہیں بھیک مانگنے والے وغیرہ کو دیتے رہتے ہیں یہ سب بہت ساری غلط فہمیاں ہیں فہلی ہوئی ہیں ان مسائل کا جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری تھا اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے خیص و اقارب دوستوں تک آپ کے پہچان والوں تک اس کو پہنچائیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں